دوستو اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں اس ویڈیو میں روڈ ساف کرنے والی اتیا دھونک سویپنگ مشین کو سڑک کی صفائی کرتے دیکھ ایسا محسوس ہوگا کہ ہم کسی وکسٹ دیش میں روڈ کی صفائی ہوتی دیکھ رہے ہیں لیکن ان مشین پہ تو وسائی ویڈران منپا کا نام لوگوں دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو بتا دے کہ یہ مشین وسائی ویڈران منپا شیطر میں ہی ہمارے صفائی پسند ماننی ہے آیوکت گنگا درنڈی کے دوارہ لائی گئی ہے جو اچھی بات ہے اور ویسے بھی دنیا ترقی کی راہ پر چل رہی ہے تو ہم کو بھی آدنک ہونا ہی چاہیے منپا آیوکت کے سویپنگ مشین منگوانے کے فیصلے کا منپا واسیوں کو کھلے دل سے سواگت کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے اسی ویڈیو کی ایک دوسری سکرین کو بھی آپ گوھر سے دیکھئے اور پہچانیے یہ ہے نظارہ جو روڈ کا دکھائی دے رہا ہے جس میں گڑے دکھائی دے رہے ہیں تو آخر یہ ہے نظارہ ہے کہاں کا تو آپ کو بتا دے یہ ہے نظارہ بھی وسائی ویڈران منپا کا ہی ہے اور اسی طرح کا نظارہ آپ کو پوری کی پوری منپا میں دکھائی دے جائے گا منپا میں کئی جگہ ہے تو ان گڑوں کی حالت ایسی ہے کہ من میں ویچار آتا ہے کہ روڈ میں کھڑے ہیں کہ کھڑوں میں روڈ ہے تو آپ سوال یہ ہے اٹھتے ہیں کہ کیا آدھونک سویپنگ مشین ان گڑوں کی صفائی کرنے میں بھی کارگر ہے کیا سویپنگ مشین سے صفائی کیے ہوئے گڑوں سے درگٹنائے نہیں ہوگی کیا سڑک پر پڑنے والے بڑے بڑے گڑوں سے کسی کی جان جانے کا ڈر نہیں ہے تو ان سبھی سوالوں کا جواب ہے کہ ایسا کچھ بھی ان سویپنگ مشین سے رکنے والا نہیں ہے اور تو اور جس صفائی کے لیے ان مشینوں کو لائے گیا ہے آنے والے کچھ سمیے کے بعد سڑک پر بنے گڑے اس سویپنگ مشین تک کو کھٹارہ بنا کر رکھ دینے والے ہیں تو آئی اقتصاہ کو یہ ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لاکھوں روپے دکھاوٹی ساجوں سامان پر کھرچ کرنے کے بجائے منپا کو پہلے گڑوں کو بھرنا چاہیے وہی ہر ساج سڑک پر بننے والے کھڑوں کے لیے جمعیدار منپا باندھ کام ویبھاک کے ادھی کاریوں پر لا پروہی برتے جانے کو لے کر کاریوائی کرنی چاہیے وہیں سڑک نرماتہ ٹھیکے داروں پر لوگوں کی جان جوکھم میں ڈالنے ان گڑوں سے ہونے والی موت یا درگٹنا ہے تو گیر ارادت ہتیا کا مقدمہ دج کیا جانا چاہیے بیورو ریپورٹ سیف نیوز لائیو ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے بیاپار اے اوں سیوہ سے سمبندیت ویجیاپن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتھوہ 7738267786 پر سمپر کریں